پیسے نہیں ہیں اور گورنمنٹ کے سقول میں آپ کو ایڈمیشن ملتی ہے ان کو نہیں سر ان کو نہیں ملتی گورنمنٹ والے سقول میں ایڈمیشن نہیں ملتی ہے ہماری چوری ہو گئی نککا کوکا نکال کے بھاگ یہ ہیں ہماری چوری بکریاں یعنی کہ سونے کا جو آپ پہنا ہوئے یہ والا یہ جو چوری ہوئی ہے ان کی یہ گریب لوگ ہیں ہندو بھائی ہیں جو ادھر کے مسلم ہیں ان کی چوری کر جاتے ہیں واپس نہیں دیتے ہیں واپس بھی نہیں دیتے یہ مزدوری کرتے ہیں ان کو واپس مزدوری بھی نہیں ملتی یہ گریب بندے ہیں مسلم بھی ان کے ساتھ جانے کی اتنا سلوک کرتے ہیں جی جی تو ان کے گلاس وغیرہ میں نے سنائے الگ ہوتے ہیں الہیدہ ہوتے ہیں پانی والے نہیں کھاتے نہیں کھاتے آپ ان کے ہاتھوں کا کھاتے ہو آپ مسلم کے ہاتھوں کا کھاتے ہو تو میں اپنے مسلمان بھائیوں کو دیکھنے والوں کو یہی کہوں گا یار دیکھیں یہ بھی انسان ہے اللہ کے بنائے ہوئے کہاں تھپا نہیں لگا ہوا ہندو مسلم وہ کوئی چیز نہیں ہوتی بس ایک ہی انسان ہے جو اللہ نے پیدا کیا ہے ان کے ہاتھوں کا کھایا کرو پیا کرو تاکہ یہ اپنا ٹھیلا وغیرہ لگائیں یہ بھی کچھ بیچیں تو ان کا بکے تو آل مسلم کے لئے بھائیوں کے لئے یہی پیغام میں بھی ان کے ہاتھوں کا کھاتا پیتا ہوں بھائی میں نے کافی ویڈیوز میں آپ کو دکھا ہے ہندو ہے تو کیا ہوا ہے تو انسان نہ یار ہے تو پاکستان ہمارے بھائی ان سے نفرت نہ کریں بس آپ لوگوں سے یہ ہی اتجائے السلام علیکم سلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں جی آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو یہاں پر کچھ ہمارے ہندو بھائیوں کے گھر ہیں جیسا کہ گھر برسات میں ٹوٹ چکے ہیں اور کافی کچھ ان کے ساتھ ہو چکا ہے یہاں پر جو زمین ہے وہ بھی میرے خیال سے ان کے اپنی نہیں ہے چلو ان سے بات کرتے ہیں آگے چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں تو جڑے رہنا اینڈ تک دیکھنا اور ان کے پرابلم جو بھی ہیں وہ دیکھنا سننا اللہ تعالی سے امید ہے دوسرا آپ لوگوں سے امید ہے اور کسی سے بھی نہیں ہے آپ ہماری اور ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں جتنا بھی چاہے اس ویڈیو کو شیئر کریں اور آگے فیل آئیں تاکہ ان کی کچھ رینوائی ہو سکے یہاں پر یہ آپ دیکھیں یہ خالی دیواریں کچھ سمان وغیرہ یہاں پر پڑا ہوا ہے کپڑے وغیرہ پیچھے دیکھیں آپ ان کے اوپر مٹی وغیرہ آئے یہاں پر روم تھے وہ پتہ کریں گے ان بھائیوں سے تو وہ کہاں آگے اچھا بھائی نام کیا ہے آپ کا بھائی میرا کرشن کرشن کیا کام کرتے ہو یہ کھیتی باری کا کام کرتے ہو کھیتی باری کا کام کرتے ہو تو یہ بھائی کرشن کھیتی باری کا کام کرتے ہو اور بھائی آپ کا نام میرا نام گوپی گوپی کیا کام کرتے ہو کھیتی باری کرتے آپ یہ بھائی بھی کھیتی باری کرتے ہیں تو بھائی ہمیں بتایا کیا ہوا تھا یہ ان کے گھر وغیرہ روم وغیرہ ٹوٹے ہوئے کچھ بھی نہیں ہے یہ برسات کی وجہ سے سارے ٹوٹ گئے ہیں اور یہ جو ابھی ان لوگوں نے گھر لکھے ہیں وہ ہمارے کو گھر بھی نہیں ملے ان لوگوں نے کچھ نہیں دیا یہ ایسے ہی ہمارے بچے بیٹھے ہیں ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں اور ہمارے کو کچھ مدد کی جائے ہمارے ہندو بھائیوں کو یہ گزارش ہے کچھ نہ کچھ یہ ہمارا ماحول دیکھ کے ہماری مدد کی جائے تو یہ دیکھیں آگے بھی اور آپ کو لے کر چلتے ہیں کافی گھر ٹوٹے ہوئے اور یہ کشن بھائی ہمارے ساتھ رہے گا اینڈ تک آگے فیملیز ہیں آپ کو دکھاتے ہیں ان کے گھر بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو کشن بھائی سے بات کریں گے اور ہمارے امہ جی اس سے بات کریں گے میرے پانچ بچے ہیں اور گھر والا پیچھے میں ڈکا ہوا ہے یہ گھر والا ہے آپ کا بھائی سامنے تو آؤ یار کیا نام ہے بھائی آپ کا کونور کونور رام کیا کام کرتے آپ مزدوری کرتے ہو مزدوری کرتے ہیں اور یہ گھر آپ کے کس طرح سے ٹوٹے یہ کیا ہوا تھا پرساد نے ٹوٹ گیا یار یہ فلڈ کی وجہ سے ابھی تک کوئی سندھ گورنمنٹ کے طرف سے کوئی آپ کے پاس نہیں آیا کوئی نہیں آیا ابھی ماری چوری ہو گئی ہے کوئی نک کا کوکہ نکال کے بھاگ گئے ہیں ماری چوری بکریاں کی یعنی کہ سونے کا جو آپ پہنا ہوا ہے یہ والا یہ جو ناک میں امہ جی نے پہنا ہوا ہے نا یہ دیکھیں وہ بھی نکال کر بھاگ گئے تو کس نے کس نے چوری کیا ہے کس نے چوری کیا ہے ماری کو معلوم نہیں معلوم نہیں ہے ہی خریب بندے ہیں ہپڑی ہپڑی سب ٹوٹ گئی ہے سب بیٹھے ہیں ہم کدھر جائے سب بیٹھے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں برسات میں جو آپ کا مندر وغیرہ نہیں ہے آپ پوڑا وغیرہ کہاں کرتے ہو مندر آگے 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 ہے صحیح سے مندر آگے وہ بھی آپ کو دکھاتے لیکن یہ دیکھیں گھر وغیرہ ان کے ٹوٹے ہوئے ہیں کچھ بھی نہیں ہے باقی ہم بھائی سے جانے کے کشن بھائی سے ان کے آوال کشن بھائی میں تھوڑا بتا ہے آپ ان کے بارے میں یہ جو چوری ہوئی ہے ان کی یہ گریب لوگ ہیں ہندو بھائی ہیں جو ادھر کے مسلم ہیں ان کی چوری کر جاتے ہیں واپس نہیں دیتے ہیں واپس بھی نہیں دیتے ہیں یہ مزدوری کرتے ہیں ان کو واپس مزدوری بھی نہیں ملتی یہ گریب بند ہیں ان کو براہ مہربانی کر کے کچھ نہ کچھ اس کی مدد کی جائے یہ ہمارے ہندو ہیں یہ بہت ادھر پریشان ہے برسات کے بعد یہ پریشان ہو گئے ہیں اب جو لکھ گئے ہیں وہ دیتے نہیں ہیں ان کو جو لکھ کر گئے ہیں وہ دیا ہی نہیں ہونے کچھ بھی نہیں راشن بھی نہیں دیا کھانے بھی نہیں کیلئے کچھ بھی نہیں دیا کچھ بھی نہیں دیا تو مسلم بھی ان کے ساتھ جانے کی اتنا سلوک کرتے ہیں جی جی تو ان کے گلاس وغیرہ میں نے سنائے الگ ہوتے ہیں الیدہ ہوتے ہیں پانی والے نہیں کھاتے نہیں کھاتے آپ ان کے ہاتھوں کا کھاتے ہو آپ مسلم کے ہاتھوں کا کھاتے ہو آپ شکواہ نہیں کرتے وہ شکاہ کرتے ہیں آپ سے صحیح سے وہ کرتے ہیں کس وجہ سے کیا مسئلہ آئے پھر وہ آپ کے ہاتھوں کا نہیں کھاتے ہمارے گھر بولتے ہیں ہندو ہو تو میں اپنے مسلمان بھائیوں کو دیکھنے والوں کو یہی کہوں گا یہ بھی انسان ہے اللہ کے بنائے ہوئے کان ٹھپا نہیں لگا ہوا ہندو مسلم وہ کوئی چیز نہیں ہوتی بس ایک ہی انسان ہے جو اللہ نے پیدا کیا ہے ان کے ہاتھوں کا کھایا کرو پیا کرو تاکہ یہ اپنا ٹھیلا وغیرہ لگائیں اپنے ہاتھوں کا یہ بھی کچھ بیچیں تو ان کا بکے تو آل مسلم کے لئے بھائیوں کے لئے یہی پیگام میں بھی ان کے ہاتھوں کا کھاتا پیتا ہوں بھائی میں نے کافی ویڈیوز میں آپ کو دکھا ہے اندو ہے تو کیا ہوا ہے تو انسان نا یار ہے تو پاکستان ہی ہمارے بھائی ان سے نفرت نہ کریں بس آپ لوگوں سے یہی اتجائے یہ امہ جی کا بچہ ہے یہ دیکھیں ان کا ایک روم تھا وہ بھی ٹوٹ گیا کچھ بھی نہیں برسات کے وجہ سے بچا تو اور بچے کہاں ہیں آپ کے یہ کھڑے ہوئے ہیں یہ بچہ دیکھیں یہ بچہ دیکھیں ان کے پاس کپڑے پہننے کے لئے نہ کچھ ہے یہ بس اسی زندگی گزار رہے ہیں مجھے بہت ہی افسوس ہوا آج دیکھ کر ان کی حالات کنڈیشن صبح سے بچے چھوٹے 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 بھی نہیں ملتی گریب بندے ایک دفعہ کرتے ہیں چھوٹے 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 چ بھائی یہ بچے ہیں چھوڑ چھوڑ یہ سکول وغیرہ جاتے ہیں ان کے اسکول نہیں جاتے ہیں یہ غریب بند ہیں سکول ہی جاتے ہیں نہیں بلکل نہیں جاتے ہیں کیا وجہ ہے ان کے پاس کوئی کھانے کے لیے چیز نہیں ہے یہ کیسے جا سکتے ہیں سکول کیسے جا سکتے ہیں دیکھو آپ دیکھ سکتے ہو یہ بالکل غریب بند ہیں ان کے پاس کچھ ایسا چیز نہیں ہے جو اسکول میں جا سکے ہیں تو یہ اپنا جو ہے نا کھانے پینے کا گزر وہیں پہ کرتے ہیں مزدوری پہ کرتے ہیں مزدوری پر جی تو یہ دیکھیں یہ اللہ آتے ہیں بچے دیکھیں یہاں پر کانٹے بھی بہت زیادہ ہیں اور پاؤں میں چپل بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کپڑے بھی نہیں ہے پہننے کو یہ دیکھیں مٹی لگی ہوئی ہے اچھا بچے سکول جانے کو دل کرتا ہے آپ کا جانے کا دل کرتا ہے پیسے نہیں ہے پیسے نہیں ہے اور گورنمنٹ کے سکول میں آپ کو ایڈمیشن ملتی ہے ان کو نہیں سر ان کو نہیں نہیں ملتی ہے گورنمنٹ والے سکول میں ایڈمیشن نہیں ملتی ہے ایڈمیشن نہیں دیتے گورنمنٹ کے سکول میں پیسہ لگتا ہے بچوں کے لئے کپڑے ٹھیلے وغیرہ ان کا بھی دو انتظام ہونا چاہیے تب ہی جا کر ان کے بچے پڑے لکھیں اور یہ دیکھیں ان کے ماں باپ جو ہے نا کھیتی باری کرتے ہیں اور یہ بھی آگے چل کر کھیتی باری کرنے والے مجھے کیا لگتا ہے مجھے میں مجھے یہی لگتا ہے کہ بھائی ان کو زندہ کس لئے رکھا ہوئے کھیتی باری کے لئے پاکستان میں تو یہ ان ہندو بھائیوں کو جو ہے نا کھیتی باری کی وجہ سے زندہ رکھا ہے ورنہ ان کو کب کا دفنا چکے ہوتے ایسا ہے کہ نہیں ہے میں سچ بول رہا ہوں سچ کی صدہ سب کو ملتی ہے تو میں سچ بول رہا ہوں ان کی حالات دیکھیں کچھ چپل بھی نہیں ہے پاؤں میں کچھ بھی نہیں ہے بہت سادہ سمپل لوگ ہیں بس یہی ان کی کنڈیشن ہے یہ آلات میں آپ کو دکھا رہا ہوں آگاہ کر رہا ہوں کہ ان کی کچھ تھوڑی سی مدد کی جائے جتنا ہو سکے تو ان سے معلوم کریں گے سسٹر کیا نام ہے آپ کا اس کا دو رہا گو رہا یہ بھی آپ کی بیٹی ہے بڑی بیٹی ہے تین بیٹی ہیں آپ کی اور دو بیٹے ہیں آپ کے دو بیٹے ہیں اور آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھنے والوں کو اپنی طرف سے کچھ پیغام دینا چاہیں گے اپنی طرف سے جو بھی ہے ہمارے یہ پتا ہے ہے آپ کے باس کپڑے پیننے کے لیے نہیں ٹی ان پرنے تھے تو کچھ بھی نہیں ہے دوسرا کچھ نہیں ہے گزارے کر رہے ہیں ٹی نہیں پاس کروڑی یہ دیکھیں ان کی آلات کنڈیشن بچوں کو سکول بھی نہیں پڑھ سکتے اتنی مجبوریاں این کے ساتھ اور یہ جگہ جو آپ جہاں پر بیٹے ہو یا آپ کے اپنی ہے یا کسی اور کی ہے نہیں یہ سلکاری ہے سلکاری گورنمنٹ کی ہے اور کشن بھائی اپنی کچھ لینگویج میں ہمیں سناو اپنی زبان میں جو آپ بھاگڑی زبان میں بیوری کمیونٹی کی زبان میں بولتے ہو گھر نہیں ہے برسات کی وجہ سے ٹھوٹ کے تھوڑا ہمیں بتائیں آپ مجبوری جو بھی ہے ایو ایو ہیروں ہمارا باوری ہیراں ہیاں بکھے مر رہا ہے مولانی گورنمنٹ ہیری یا ہمیں ارجہ کری رہا ہے ہمیں دیا ہے یہ ہمیں کائند کائند تھوڑا تھوڑا دیا مال دیا ہے یہ دہیرا کوئین لکھی جائے یہ پان مموحلا کھائی ہے باہ رامان یعنی کہ لکھ گئے ہیں دیا کچھ نہیں وہ آپس میں مولے مسلمان کھا گئے جی جی برا من کون رامان رامان مسلم ہیں وہ وہ مل کھا گئے ہیں وہ مال کھا گئے ساہر وہ وہ لکھ جاتے ہیں ہم ہندو بھائیوں کو دیتے نہیں ہیں تو میں جو کر رہا ہوں تو آپ نے کار کردگی دیکھئے میری بلکل بلکل اچھی ہے ہم نے دیکھے ہیں ہمارے کو گھر میں آپ نے سب کچھ دیا راشن دیا آٹا دیا ہم آپ سے مطمئن ہیں ہم ہندو بھائیوں کو کہتے ہیں ہم مطمئن ہیں اس سے ایسے بندے کو دینا چاہیے جو آگے آگے ہمارے کو ملے تو میں انشاءاللہ آپ جو بھی چیز پہنچائیں گے پہلے بھی میں نے کافی راشن وغیرہ پروائیڈ کیا ہے جیسا کہ آپ نے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کافی ہندو بھائیوں کو میں نے دیا ہے جو بھی آپ لوگوں نے بیجا ہے انشاءاللہ ان بھائیوں کی ہم ہیلپ کرتے رہیں گے جو بھی ہم سے ہوا آپ سے ہوا آپ لازمی ہیلپ کرنا مدد کرنا تو وارس اپ نمبر چل رہا ہے آپ اس میں مجھ سے کونٹیٹ کر سکتے ہیں تو شکریہ ان فیملی سے ہم اجازت لیتے ہیں اللہ نے کے بعد یہ ہمیں لاسٹ میں اپنا نعرہ سنائیں گے لگا کر بھگوان جس کو بھی یہ مانتے وہ نعرہ ان سے لگوائیں گے